مصند امام احمد میں سے یہ بھائیو یہ مارے گلے میں فسی ہوئی روایت اور یہ بھی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب اللہ اللہ عنہ کو جزائے خیر دے انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غمِ حسین کے نام سے از سنہ رسالے میں انہوں نے یہ روایت اس میں چھاب دی اور ما شاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں باقی جو ان سے اقتلاب وہ اپنی جگہ تو یہ مصند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 26391 نمبر روایت ہے یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا حدیث صحیح ہے وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں اور وہ بیان کرتے ہیں یہ وہ میں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور یہ الفاظ تو بخاری میں موجود ہے اس کے بعد کہتی ہے میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا کچھ اور عورتیں بھی آگئیں ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا ایسے ایسے حضور کی وفات کی غم کی اگراز وہ کہتے دیکھو امم عائشہ نے پیٹا ہے حدیث بالکل صحیح ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے حضرت عائشہ کا عمل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیو کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے وہ الفاظ کیا ہیں وہ کہتی ہے میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا میری ناسمجھی اور کم عمری عمر تو اٹھارہ سال ہی تھی نا تو جس بات میں قابو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جس بات میں قابو نہیں رہا تو ان کا میری ناسمجھی تھی ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی میں نے بڑا اچھا کام کیا تو یہ روایت نہیں ہوتا تھے یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے یا اسے دو سال پہلے تو روایت میں نے کہا بلکل ہے لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جسنا ہمارے مولویوں میں آدھی دیسیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے یہ پوری روایت پڑھو مسلم امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مرسے سرزد ہو گیا تو یہ تو رجوع صاحب ہے تو یہ تو ہماری دلیل ہے لہٰذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اسنا کے کام کر لیتا ہے ہم اس کو بیتی نہیں کہتے ہیں حضرت عائشہ کو ہم کوئی بیتی نہیں کہتے لیکن خدا کے لیے پہلے ڈیکلیئر کریں اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بمکوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے ادر وائز جو اکل مند ہے تو یہ کام نہ کرے یہ کام حرام ہے اور عدیثیں ان کو وہ سنائیں جو ماتن کے خلاف ہے حق کوئی کرے نا تاکہ جو پڑھا لکھا بند ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور نہ سمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے باجت ہے اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل ہے اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اہزِ حجت پیش کرنا چاہیے اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں میں سالفی ہوں حضرت عائشہ ہمارے لئے بہت محترم ہے الحمدللہ لیکن حدیث کے مقابلے پر بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن جب ٹکرائے گی جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے